الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہ رب العالمین وشکر اس کو احسان ہے اور ساری تعریف اللہ تعالیٰ استعین اور جڑو اول تو ہے اور آخر تک رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ذاتنا کو شریک اور ساجی نہیں ہے وہی جڑو ہے ماری آر راجت روائی کرنا لو ہے اور اما آمنا آر قسمی تقلیف اور پرشانی ہے تو نجات دینا لی ذات ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بردرود و سلام نازل ہوئے جنہاں نے اللہ رب العالمین کو آخری پیغام ہم تک بچائے ہو اور اما آر قسم کی گم رہی ہیں تم اٹھا آگا ہے اما آر ادایت کو رستو دسیو آج کافی عرصہ بعد میں سوچو کہ تھارہ نہ رکھو دو چار گل جڑی ہیں بھی کیجئے کیونکہ بہت ساری چیز ایسی ہیں کہ جنہور اسلامی طور پر گفتگو ہونی چاہیئے تھی ہم کوشش کروں جتنا ساتھی جڑے آپ نہیں رائے یا آپ نہیں کوئی کمنٹ کرنے چاہیے کر سکیں وہ ضرور نہ کمنٹ کی یا کوئی سوال جواب کو کسی کسی موحدہ وہ بھی پوچھ سکیں مزید جڑو آپنا دوسرا جڑا گروپ ہیں واتسہ فیس بک کو نمر شیئر کریں تانجے کماری اچھی جڑی ہے تعداد ہو جائے اور جاں جڑی کوئی اچھی گال جڑی ہے آپ اس میں دوسرا نمر شیئر کر سکا اور تقریباً چار پانچ ساتھی جتنا بھی ہیں تاہیے ضرور آپ نے کمنٹ کرو تانجے مینہ پتو چلے تم کی تو دیکھ رہے ہیں اور کیت رہے ہیں تم اور کیے کر رہے ہیں تباکی اور بھی جتنا ساتھی تھارا نمر شیئر کرو تانجے ہم کوئی گفتکو جڑی ہے کوئی اچھی گفتکو کر سکا تاہیے جتنا ساتھی دیکھ رہے ہیں ضرور شیئر کرو آپ نے جتنا اور گروپ ہیں یا آپ نے دوسرا جڑ ساتھی ہیں چلو انشاءاللہ کوئی اچھی گال جڑی ہے دو چار کلام کریں گا تھارا کوڑا اگر کوئی رائے یا کوئی چیز ہے کسی بارہ منت ہم کچھ نو چاہیں تو ضرور تم وہ لکھ سکیں تاکہ جڑو ہے انشاءاللہ کوشش کروں کہ اس کو جواب جڑو ہے وہ دیوں تمنا ساتھ آدمی ساتھ ساتھی ہیں ہمارا دیکھنا لڑا ضرور وہ کہ کریں لکھو چلو میں نے پتو چلے کی تو تم دیکھ رہے ہیں اور مزید کا گل بات ہم کو آپ نے کوئی کسی بارہ میں استفتار کرنو چاہیں پچھنو چاہیں تو ضرور انشاءاللہ ہوں آزرا دینی اعتبار یا اس ٹیم ایک عام بیماریوں بیماری جڑیے پھیلی ہوئی ہے اس سے ترکانل جڑو ہے کئی سارا ایسا مسائل ہیں کہ جڑا عام طور اور اس لئے مارا درمیان پھیلے ہوئے لیکن امنا اس کی حقیقت کو نہیں پتو کہ اس کا سچائی کی ہے اور چھوٹ اس میں جڑو ہے وہ کی ہے بیشمار چیز اس طرح ہی جڑیے ہیں جس لئے کوئی بھی گل وید ہے بیشمار چیز اس طرح ہی پھیل جائیں جنہوں کوئی سر پیار نہیں ہوتا تو ہماری اس طرح ہی وقت ہماری کے ذمہ داری ہیں اس موضوع پر انشاءاللہ دو چار گلوں میں کروں ہوتا ہم جتنا ساتھی دیکھ رہے ہیں ضرور اپنا جڑا ساتھی ہیں گروپ پہ ہیں یا لات سب فیس بک ضرور شیئر کرو اور کچھ کمنٹ اپنا ضرور تم کرو تاچھے چرو ایک پروگرام یا دو چار گل جڑی ہیں تھا رہنے شیئر ہو سکیں ضرور تم لکھو اپنی رائے یا اپنے کوئی تھا رہا ہے اس بارہ ماہ جڑی ہے کہ گل تم کہنے چاہیں دا کوئی کہہ سکیں دیوالی کوئی اچھی چیز دستو جی کوئی اچھی چیز جڑی ہے وہ کمنٹ کرو باقی چھوڑو دیوالی میں جڑی آز کرنی ہیں دو چار گل تھا رہا ہے ایک تاہیہ تعلق نہ لے گل کرنی ہے کہ اکثر لوگ کی جڑو خانہ کعبہ تواف رکی ہوئے رکی ہوئے نہیں ہیں لیکن یہا ہے کہ اکثر لوگ قیامت آجائی اگر تواف رکی ہو دیکس کی وجہ تو قیامت جڑی ہو آجائی کیا اس تو پہلا میں تاریخ مکدہ خانہ کعبہ تواف رکی ہوئے یا نہیں رکی ہو اس چیز پر بھی گل کرو کوئی اس طرح ہی کل پر سوئے گل چل رہی ہے اس طرح ہی خانہ کعبہ اور تواف جڑائیں وہ پرندہ کر رہے ہیں یا اس سے طریقہ نہ جڑی ہے اور بھی بہت ساری چیز اس طرح عام لوگوں نے چل رہی ہیں کہ جڑی یہ بیماری پھیلے رہی ہے اس میں کیڑی کیڑی دعا پر نہیں اور کچھ لوگ اس طرح قسم کا علاج بتا رہے ہیں دست رہے ہیں کہ جڑا علاج کدے تاریخ مامنے سنیا نہیں نہ کدے قرآن اور ایسا وقت مامی جس لئے ایک بلکل قیامت ہم سمجھ دیو کہ ایک قسم کی قیامت ہے اور اس وقت مامی لوگ جڑے ہیں اپنی برہیاں پر ڈٹیا ہوا ہیں اپنا برا کمہ پر ڈٹیا ہوا ہیں آج بھی چوٹ پر ڈٹیا ہوا ہیں فریب پر ڈٹیا ہوا ہیں اور وہی گال جڑی ہیں انہیں چیزیں بھی مزاق بنا رہے ہیں وہی سوچیں کہ یہاں چیز بھی کوئی مارا اس سے ایک مزاق کی ہے اور یہ اس نہ بطور مزاق لیں اس پر ڈراما بنا رہے ہیں اس پر جڑو ہے ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں اور بھی بیشمار چیز رہیں لوگ کر رہے ہیں محمد ارشاد صاحب ماشاءاللہ جی بہت شکریہ ارشاد صاحب صاحب تو پہلا جڑو ہم نے اچھو ایک کمنٹ کیا ہے جزاک اللہ خیار اگر کوئی اور گلت ہم کرنے چاہتا ہے وہ ضرور شیئر کریوں اور بھی جڑا ساتھی تقریبا اپنا جڑا اور ساتھی فیس بوک گروپیں کمنٹ ضرور کرو کوئی اچھی گال جڑی ہے کوئی سوال تھا جڑے اس وقت ہیں اس وقت کا تعلق کوئی سوال یا کوئی گال کسی ہے ضرور شیئر کرو ممکن تھارا لکھڑنا کا اچھی گال جڑی ہے وہاں کسے دوسرا ساتھی تک یا اپنی قوم کا کسے ساتھی تک بھی بجائی اور وہ اس پر عمل کر رہا اور اس کو سواب اور اجر جڑو وہ تمنام انشاءاللہ لبیا ہو اور وہاں عرض کر رہے تھو کہ اکثر و بیشتر لوگ کہیں کہ جس ٹیم جو ہے جڑوہ خانہ کعبہ وہ تواف جڑوہ وہ رک جاؤ تو اس سے ٹیم جڑی ہے وہاں قیامت آجائے یا ایک لوگوں کا درمیان اس ٹیم عام مشہور کر لے اس سلسلہ میں وہاں عرض کروں گا کہ تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوئے ہوئے کہ جس طرح خانہ کعبہ جڑوہ وہ تواف رکی ہوئے پہلے یہاں چیز اس پر ہوں تھا درمنا دا شروع ایک دے جڑوہ ہے تم نے سننے ہو کہ سنے ہیں اسوی جڑوہ ہے تریسو ستارہں کا اندر خانہ کعبہ کے اندر جڑوہ ہے ایک تمیہ سمجھ لو کہ ایک غلط نظریہ ہو آدمی تھو اور قرامتہ جڑو ایک فرقہ تھو اور انہوں کو ایک بادشاہ تھو جس نے ابو طاہر کے تھا اور یہ جڑو ابو طاہر قرامتی تھو اس نے کہ کیوں کہ بلکل آج کو سیزن تو آج کا سیزن میں جڑوہ ہے وہ آئو فیصل نسیم صاحب ماشاء اللہ جی بہت شکریہ فیصل نسیم صاحب تم شاید اس جڑا پیج گا سب تو پہلا رکن ہے اور سب تو تم سمجھ جو کہ مدیر ہیں شاید تم نے یہ میرا خیال میں یہ پیج بنایا تھو اللہ تم نے زیادہ خیر دیا اور بہت دفعہ منا اس پر گفتگو وہ موقع ملی اللہ سلامت رکھتا ہے تم نے تو ہم عارض کر رہے تھو کہ وہ جڑو قرامتی بادشاہ تھو ابو طائر اس نے بلکل آج کا دل میں جڑوہ وہ آگی اور آن کے خانہ کعبہ کا دروازہ پر بیسی ہو اور خانہ کعبہ کا دروازہ پر دلدار گجر ماشاء اللہ جزاکاللہ دلدار صاحب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھا کت اوپر اقرام دیکھ رہے ہیں تم کیلی جگہ رہے ہیں وہ آدمی جس ٹیم خانہ کعبہ ماں گئو اور اس نے خانہ کعبہ کا دروازہ تھو اس کے اوپر وہ جڑو ہے بیسی ہو صفورہ زائد بہت شکریہ ماشاء اللہ جزاکاللہ خیار بہت شکریہ جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھا تم ہر جگہ ماشاء اللہ پہل کریں کوئی بھی لائے پروگرام میرے ہو یا چاہے فیس بک ہو یا چاہے یوٹیوبر تم انشاءاللہ سب تو پہلا شرکت کریں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جرد ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ سید ہے اور اللہ تعالیٰ تمہنا ہر قسم کی تکلیف اور پرشینیاں تو محفوظ رکھا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ابو سعید ابو سعید گل محمد گجر طائف سعودی ایر بہت شکریہ سعید ابو سعید بہت شکریہ تھا اللہ تعالیٰ سلامت رکھا طائف موسم ماشاءاللہ خوشگوار رہا ہو اور اچھو محسن رہا ہو طائف ہو اور بعض لوگ ماراکین کے طائف اور ابا سعودی آرگاہ دو علاقہ ہیں کہ جڑا بلکل کشمیر جیسا ہیں احمد مصطفی خانہ کعبہ کو کیوں بند کیا گیا جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضری باعث امن و امان بھی ہے ٹھیک ہے جی اورنگ زیب گجر صاحب اصل چیز یہ ہے جی خانہ کعبہ کو تواف نہیں رکی ہو تواف چل رہے ہوئے اور اس وجہ تو بند کی ہو گیا کہ صرف ایک بیماری جڑیہ پھیلی ہوئی ہے اس سے بیماری وجہ تو اور کوئی دوسروں کو چانس تھی جی دلدار گجر صاحب اسلام آباد بہت شکریہ ہو جی بستان گجر فوجی صاحب پہلے دیان اس کے بعد ریکویسٹ شکریہ ہو جی یحسین شبن صاحب علیکم السلام و رحمت اللہ بہت شکریہ دی یحسین صاحب کمنٹ اوپر چلے گیا بہت شکریہ ہو جی یحسین صاحب چودری ساجد گجر صاحب ماشاءاللہ شزاک اللہ خیار چودری ساجد صاحب الراجہ خالق انقلابی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ یحسین شبن صاحب بہت شکریہ ہو جی سفرہ زائدہ صاحب بہت شکریہ دمنا اللہ سلامت رکھے صحیح دے تندرستی دے اور تھارک اللہ تو زیادہ زیادہ قوم ملت کو کم لے اللہ تعالی وہ عرض کر رہے تھو کہ وہ جڑو قرامتی بادشاہ تو اور تریسو سارا سن اجریمہ وہ آیا خانہ کعبہ دروازہ پر بیاس کی اور اس نے اتنے قتل عام کیوں اتنے قتل عام کیوں کہ جتنا لوگ تھا طائف میں میرے بھائی ہیں شکریہ جی بہت شکریہ راجہ خالق انقلابی صاحب بہت شکریہ تھا رو اور اگر کوئی کمنٹ کرنے چاہتا ہے ضرور دو چار گال جڑی ہے اس تعلق نے اور اگر کوئی کسی کے بارہ ماہ پوچھنے چاہتا ہے ضرور محمد حفیظ ماشاءاللہ بہت شکریہ حفیظ صاحب اللہ تمنا سلامت رکھا ہے اور کوئی ساتھی محمد حفیظ بہت شکریہ حفیظ صاحب اللہ سلامت رکھا تمنا ہوں یہ عرض کر رہے تھے کہ وہ جس لئے قرامتہ وہ بادشاہ جڑو تھو ابو طاہر اور وہ خانہ کعبہ میں اس نے اتنوں قتل عام کیوں اتنوں قتل عام کیوں یہ تاریخی کتاب ہم پڑھیں گا کہ سارا خون ہی خون تو مطاف کا اندر جڑو ہے اور اس تو بعد جتنا لوگ اس نے شہید کیا وہ سارا زمزم کا جڑو زمزم وہ خو تھو اس خو ہے بچ میں انہیں جڑییں وہ جسم سارچڑا اور شہید کیا اور پھر آسو ہوئے کہ اس نے صرف یہی چیز نبال کے خانہ خانہ کعبہ دیوار مدن حدیم کی اور عجر اسود جڑوہ وہ اس نے عجر اسود کٹ لی اور عجر اسود کٹ لیا وہ اپنا ناڑ لیں گے اور سعودی آر کو ایک خطیف علاقہ ہے اٹھ وہ لے گی اور اٹھ جا ہے اس نے خانہ کعبہ بنائی ہو اپنے صاحب نتواف شروع کی ہو مینہ بنائی ایک جگہ عرفات کا نام اور ایک جگہ بنائی مزدلفہ نام اور ایک جگہ بنائی سچی کہا لیا کہ امنا دین اسلام کی قرآن اور سنت کے مطمئن معلومات دینے ہیں بہت شکریہ جیسے فراز عزیزہ صاحب اللہ تمہیں سلامت رکھے اور اٹھ جا ہے قطیف میں اس نے یہ سالوں سلسلوں شروع کی اور عجر اسود جڑوہ وہ بھی تو لیں گی اور تاریخ ماہ ہے کہ ایکی سال تقریبی بعض لوگوں نے تری سالوں ذکر کیوں کہ ایکی سال تک جڑوہ خانہ کعبہ کے دیوار کے اندر جڑوہ عجر اسود نہیں تھو اور عجر اسود وہ لیں گیا اور اس تو عجر اسود تو بغیر لوگ تواف کرتا رہا اور اس اسنا مامی جلہ اس نے قتل و کتال کیوں اس عالم نے اس قرآن تیبو طائر نیت رہ سو ستارہ سنی جڑی کا اندر دے اس کی وجہ تو یہ ایک عرصہ تک تواف جڑوہ وہ خانہ کعبہ میں رکھتے ہو تو یہ سب جو ایک پہلو واقع ہوئے آہ اس بات جڑوہ اٹھارہ سو چودہ اسوی ماہ تعاون کی بیماری جڑیہ پھیلی اور بہت زیادہ تعاون کی بیماری پھیلی اور محمد عدیم صاحب بہت شکریہ جی ماشاءاللہ جزاکاللہ خیار شیئر کری ہو تم اپنا ساتھی جڑا فیس بک اور اور گروپیں تو انہوں میں شیئر کری ہو مزید کو اچھی گال سنما حافظ جعویس ماشاءاللہ مولانا صاحب مبارک آپ کو جزاکاللہ خیار جی حافظ صاحب بہت شکریہ اور مزید تم اگر اس قسم کی کوئی ویڈیو گارا ڈیلی ہوں ہوں اور قسم کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں میرے ایک چینل ہے ایم وائی ایم ٹی وی کر رہا ہے اس ورہا کرتا محمد کا تم انا ڈیلی انشاءاللہ وہ تو یوٹیوب کی بہت ساری ویڈیو ہر موضوع پر جڑییں بے تم انا دیکھنے مستحی ملیں گی اگر تم مستقل کوئی غلط سننو چاہیں روز آخرہ اس کے بارے میرے علم کو پوچھ ہوگی بہت شکریہ جی بالکل اہل علم نے اس کے بارے میں بہت پوچھ رہی اور ماری ہے ذمہ داری ہے کہ گل جڑیہ دی نہیں گل جڑیہ اپنا ساتھیانا اپنے قوم برادری تک ضروری پچھائی جائے دنوارز کر رہا تھو کہ اٹھارہ سو چودہ اس بھی مجلہ تاؤنی بیماری پہلی اور اس وجہ تو آج بھی روک کیوں تو اس لے آج بھی نہیں ہو تو آج کی جڑیہ تاریخ وہ آج روک شڑے تو اس سال آج نہیں تو باہر کا کوئی بھی لوگ آج کر نہیں ہے پھر اسے درکہ نا اٹھارہ سو اتراسی مجلہ ہزائی بیماری پہلی اور بہت زیادہ وہ بیماری پہلی تھی اور اس وجہ تو آج بھی روک دی تو گیا تو اور تواف وغیرہ ساری چیز اسے درکہ نا جڑیہ انیس سو اناسی ماہ جس ٹیم جڑیہ ہے جو حیمان الاتے بھی ایک سعودی ہو آدمی تو اور اس نے جڑیہ خانہ کعبہ میں اپنا اپنا یو دعو کیوں تو کہ وہ میں دی ہیں اور جڑیہ جس رہا خانہ کعبہ میت لے جیئے جنازہ لے جیئے اس ماہ یہ اتھیار اور ساروں کو پار گیا جڑائیں بھی اندر لیں گیا اور اندر جا گیا انہوں نے تقریباً دو آفتہ تک یہ خانہ کعبہ اور تواف وغیرہ باندھ رہے تھو اور یہ جڑیہ چوتھی بجائے اور پھر دوزار ستارہ ماہ جس نے آلات بہت کافی خراب ہو گیا تھا اس وجہ تو بھی کچھ عرصہ تک تواف خانہ کعبہ مطاف کوڑا جڑویت گیتا ہے وہ تواف باندھ رہے تھو اور دوسری گال یہاں کہ جڑی میرا معاشرہ میں یہاں گال موجود ہے کہ خانہ کعبہ اور جس ان تواف روح کے اس دن قیامت آ جائے اس مراد یہاں حدیث یہاں بلکل صحیح ہے اور اے یو اسماعیل لاشاری صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ شکریہ جی اس تو مراد یہاں کہ جس ٹیم لوگوں کے اندر بلکل شعور ختم ہو جاؤ یعنی دینی مزاج لوگوں کے اندر بلکل ختم ہو جاؤ لوگ نماز چھوڑ دیں گا لوگ قرآن چھوڑ دیں گا لوگ جڑوہ خود ہی آج چھوڑ دیں گا خود ہی عمرو چھوڑ دیں گا اور خود ہی لوگ جڑوہ دین نہ چھوڑ دیں گا اور کوئی آدمی جڑوہ وہ لاと思います سوئی نہیں آسن اور نار جڑوہ کوئی آج کارنوس ها ہو یہ قیامت تو پہلو بیا ہو کہ قیامت کی اور نشانے میں جڑی ہیں کہ آں ہی گی اور اس میں ایک یہ نشانے جاں ہے کہ خود ہی لوگ چھوڑ دیں گا لیکن قیامت کا بارم حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جس طور pathway اللہ ہی زمین ور اللہ اللہ کا نرڈا ایک آدمی میں باقی نہ رہ جائے جس وقت تک بھی زمین ور اللہ اللہ کا نرڈا ایک آدمی میں باقی ہے اس وقت تک جڑوہ قیامت مند آسکتی اور الحمدللہ اس وقت تک اس لئے ماں بہت سارا لوگ اللہ اللہ کی اگراللہ موجود ہے نماز پر نرڈا دین ور اعمل کنردہ یہ ایک بیماری ایک پریشانی یہ وجہ تو جڑوہ باہر گا لوکا نہ روکی ہو گئے لیں اور وہ جڑوہ باہر وہ خود ہی لوگ چھوڑ دیں گا ہے لوگ خود ہی دین تو دور ہو جنگا خود ہی لوگ نماز چھوڑ دیں گا خود ہی لوگ قرآن چھوڑ دیں گا خود ہی لوگ دین تو دور ہو جنگا اس کروں اس تم رات وہ چیز ہے نہ کہ یہ وقتی طور کا چیز روک کی دیں اس تم جڑوہ لوگ کے گا قیامت آجی حافظ جعوی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کرے آمین ہمارے لیوی دو اللہ تعالیٰ اسلام حافظ جعوی صاحب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ اجزائے خیردہ باجی ابرار نائس بہت شکریہ باجی ابرار صاحب اور دوسری چیز جڑی ہوں عارتکاروں کے ایک سوشل میڈیا یا ٹی وی چینل یا کوئی بھی چیز ہے یا چاہے کہ کئی بھی ایسی خبر ملنے چاہے کہ جس نہ ہوں پھیلا ہوں سب تو پھیلا اور سب تو زیادہ لوگ میرا چینل اور یوٹیوب پر آویں یا میرا فیس بک پر پیج پر آویں یا جڑو ہے جڑا عام یا ٹی وی چینل ہے انہوں اور لوگ آویں یا ایک تجارت ہے اس وقت میں اور ہر آدمی اس طرح ہی عجوبوں لینوں چاہتا ہے کوئی اس طرح خبر لینے چاہتا ہے کہ جس نہ لوگ اس کا چینل نہ زیادہ زیادہ دیکھیں اور تمہیں پتہو جنہاں لوگ ہیں یوٹیوب پر چینل ہیں انہوں مطلب یہ ہے کہ اس تو کمائی بھی ہے ٹھیک ہے نہیں اگرچہ میرا ہوئی یا لیکن ایک دینی چینل ہے اس میں ایم وائی ایم ٹی وی چینل کیا انہوں مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چیز بھی ہے کال لوگاں نے پرسوں ایک خبر لوگاں نہیں بہت زیادہ پھیلائی اس کو یہ لوگ کہہ رہا تھا کہ جڑو ہے وہ خانہ کعبہ کا ایرد گیرد جڑو ہے کچھ انہوں نے تواف کیو اسلام علیہ وسلم یاسین شبنم کی طرف بہت شکریہ یاسین شبنم صاحب اللہ تعالیٰ تمنا سلامت رکھے اللہ تعالیٰ جزائے خیارد اوپر کمنٹ چلیے ایک اجتماعی توبہ بلکل جی اجتماعی اس کو بھی انشاء اللہ ہم اجتماعی توبہ کرنو چاہیے اس کا بارہ میں ذکر کروں اچھا ایک جڑی گال کال پرسوں چلی جی خانہ کعبہ کا ایرد گیرد جڑائیں وہ کچھ پرندہ تواف کر رہے ہیں کوئی مشکل نہیں کوئی پرندہ تواف کرنو چاہیے لیکن ایک جنوار ہیں یہ ایک انہوں پر دین کا مکلف نہیں ہے یہ لیکن زمین میں آر چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ کہ کائے بھی زمین میں ایسی چیز نہیں جڑی اللہ تعریف نہ کرتی ہوئے ہر چیز اللہ کی تعریف کرے ہر چیز اللہ کی خوبی جڑی ہے وہ بیان کرے ہر چیز جڑی زمین گندر ہے لیکن انہوں سے یہ چیز ضروری نہیں ہے وہ اپنی اپنی زبان میں جسر اللہ نے انہوں کو مقدر کی ہوئے اس رہے وہ اللہ کی تعریف بیان کریں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو تواف کریں گا اور اگر چار پرندہ یا چار کا چیز اگر گزر گئے خانہ کعبہ کرنوں اور پھر لوگاں نے کہے کہ اسنا تم لوگ سارا سوشل میڈیا یوز کریں ماشاءاللہ جعوید بٹی باتی ہے بہت شکریہ جی شاہ علی مستانہ بہت شکریہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا اس ٹیم کائے بھی گالت ہم کسی بھی چیز ایڈیٹنگ کے ذریعہ ایڈیٹنگ کے ذریعہ ایڈیٹنگ کے ذریعہ ایڈیٹنگ اس نے مرالی ہوا ہے جس نے سب سے پہلا ہم ویڈیو بنائی پھر دوسرہ کورڑ پہنچی انہوں نے ایڈیٹنگ کی اور اس نے بار بار گمائے ہو کہ وہ جوڑے ایک دفعہ پرندہ اگر وہ تو گزریا تو لوگاں نے اس نے ترہ ترہ چکر کروایا کیونکہ وہ ایڈیٹنگ ہر چیز ہو سکا ہے ایک چیز نا دس تفعہ تا مگر اس نے ایڈیٹنگ کر رہا چاہیے وہ ایڈیٹنگ ہو جائے اور ہم خود یہ چیز کرنا کہ اگر کہا ہم نے کا ویڈیو بنانی ہے ایڈیٹنگ کر گا ہم اس نے بناواں کئی تصویر ایڈیٹنگ کرنی ہے تھا ہاری تصویر کسی نے لاش دی درخت کا کھڑا 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 کوئی کوئی ہو سکا ہے وہاں پھر لوگاں نے کہے کہ وہاں بڑا آگا ہے اس نے پھر موجزوں ثابت کیوں اور پھر سب تو بڑی خبر جیسا ہے کہ جی اس طرح جو تواف کیوں کوئی مشکل نہیں اللہ تعالی ہر چیز کوڑا تو اپنا دینی خدمت دے سکا ہے اللہ کا کتنا لشکر ہیں وہ اللہ تعالی ہی جانا ہے ٹھیک ہے نہیں اللہ تعالی نے ابابیل کھڑا خانہ کعبہ حفاظت کی اللہ تعالی ہر چیز کمی ہوئی نہیں آمدہ اللہ تعالی نہ منہ جڑو ہے دیکھن تو بغیر یہ اللہ تعالی نہ منہ اور آج دیکھو لوگ اللہ تعالی نے جڑا لوگ کے کریں ملحد قسم کا لوگ ہیں جڑا قرآن میں بال کو یہ بہت اچھا سوال کی ہو جی اس کو جواب دیں گو اور ہے قرآن میں یہ جڑو تھا انہیں سوال کی چلو پہلا اسے گل نام کرنا یا اکثر اور بیشتر پہلا تھا مارا جمہو کشمیر میں بھیلے ہوئی تھی اور میں جڑو اپنا یوٹیوب بر جڑو میرے چینل ایم وائی ایم ٹی وی اس ور میں جڑو ہے اس کو بکاہ دا جڑو ہے وہ تقریبن ساتھ پانچ ساتھ میٹ کو میں دارس بھی دیتا تھو آہ یو جڑو آم لوگ کا ذہن میں اس ٹیم ایک آم چیز پھیل گیا جی ایک باڑ آو ہے وہ تم قرآن نہ کھولو کوئی کہیں جی سورائی بکرائی شروع میں آو ہے وہ باڑ کوئی کہیں جی قرآن میں سورائی یاسین میں آو ہے کوئی کہیں جی کدہ ہوئی تم قرآن میں لڑوں ایک باڑ لبیا ہو اور وہ باڑ کوئی کہیں اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داری مبارک کو باڑ ہے اور یا جڑو ہے وہ باڑ ہے تم اس نہ کہے کرو جی اس نہ تو ہو اور تو ہو گا جڑو اس کو پانے پی لیو دیتا ہم نے کہا بیماری نہیں آسی یا ایک دیکھو کتنی بڑی جعلت ہے ہمارا درمیان اور ہم لوگ کس رہیں غلط غلط اللہ تعالی نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑو آدمی کے قرآن جوٹھی خور کسی نہ کفا بالمرئی اسمن این یحدیس بکل ما سمیہ کہ انسان کا چھوٹا انہوں سے یہ کافی ہے کہ جڑی بھی گال اسنا لبیا ہے وہ دوسرے نہ پچاشڑ ہے دوسری حدیث میں کفا بالمرئی اسمن این یحدیس بکل ما سمیہ کہ انسان کا گنگار انہوں سے کافی ہے کہ وہ آر جڑی چیز اس نے سننی وہ لوگاں پچاتو چلا کہ لطیف کشمیری صاحب بہت شکریہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حساق گجر ماشاء اللہ جی جی جوہدری صاحب اللہ صحت کامل آتا ہے بہت شکریہ جی جوہدری محمد ارشاد گجر صاحب بہت شکریہ جی وہ آرز کرتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹھانوں سے کافی ہے آر سونی سنائی گالنا تم آگیا پھلا شڑو کہ ایک دیا ہم نہ کرنے جائے کہ جیڑی بھی گالی ہم نہ تحقیق مکمل نہیں ہے کہ یا صحیح ہے یا غلط ہے اس ناکہ نہیں پھیلنا ہے ورنہ ہم گونے گا رو ہوں گا عدیس ہوئی رونا دو عدیس تیسری قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنابئین فتبینوا ان تصیبوا قومم بجہالت فتصبحوا علا ما فعلتوا من آدمی کہ اے ایمان آلے ہوگر تھارا کوڑا کوئی فاسق اور فاجر لوگ اور یہ جڑا اکثر 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 خبر پھیلنا نانا اکثر فاسق لوگ کہ یہ سچ ہے یا چھوٹا ہے تم اس کی گالوں رکھی نہ کرو مرہا تمنا بات میں ندامت ہوئے ہیں تو یا لوگ یہ کریں اس سے پھیلاش رہی جی واقعہ اور قرآن میں جو اگر بال تم روزانہ پڑھتا ہوئے اگر کوئی بال اندر آوی کی ہوا ہے اگر بال مل وی جئے قرآن میں کیا قرآن نے اس کی یا عدیس نے یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا کسی امام نے کسی اس گال کا بارہ میں کیا تھا کہ کوئی زمان میں آسو آگا ہوگا کہ اس ماں قرآن میں جو بار لبیں گا اور تم پی اس نہ تو ہوگا پی لیو تھاری بیماری ختم ہو جائیں گی بھی علیہ چی قرآن نے خود کیوں جو قرآن پڑھنا رہا ہم اسے شفا ہے قرآن ہم پورے دیکھو اس ٹائم ہم اپنی خود ہوں تھارا بھر یا تھاری گال نہیں کرتا ہوں خود اپنی گال کرو ہم لوگ کتنا قرآن کریم نے پڑھا ہم روزانہ کیا قرآن کریم پڑھا ہم لیکن ہم غیر مسلمان نہیں دیکھا ہم وہ بھی پورا سال میں ایک دن میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی چاہے خود بھی پڑھنا دور کی گال ہے غلام شریف جدہ سے بہت شکریہ ہو جی غلام شریف صاحب خود پڑھنو یا سننو یوں بھی جڑوہ شاید مہنوں گزر جائے سال گزر جائے قرآن کی ایک دن یا ایک آیت یا ایک تلاوت بھی ہم نہیں کرتا ٹھیک ہے اور پھر ہم اسے جو بار لڑا دیکھو یہ بار لڑنا نہیں گال جڑی ہے بالکل سو پرسنٹ یا بالکل اس کو کوئی سر کوئی پیار نہیں بلکل یہ غلط ہے بلکل اس کو کوئی تذکروں نہیں ہیں اور بلکل یہ ایک افوہ ہے اور بلکل اگر تم نہ بال قرآن بھی جو مل گی جائے مثال اور بسا اوقات انسان کا عقیدہ نہ انسان نہ گمراہ کا انہوں سے شیطان آنے گا بار ڈاک چڑے کہ یہ گمراہ ہو جائے جی اس نہ بتو چال جائے واقعہ بار لڑا ہے وہ اس پر یقین کر رہا ہے پھر اس بار لڑا ہوگا ہے پیڑوں پتہ نہیں کہ اس چیز کو باڑا ہے کہ اس کو نہیں ہے بلکہ تم جڑا قرآن نے عمل بتایا ہے دسیاں قرآن نہ تم پڑھو خود قرآن پڑھو اس میں ہر لفظ قرآن نے خود کیا شیط ہو کہ جوڑو اس نہ پڑھا ہے اس سے شفاہ ہے اس کا اندر ٹھیک ہے نہیں اور پھر جڑی حدیث کی دعا ہے بیشمار دعا حدیث میں موجود ہیں اور وہ انشاءاللہ کوش کروں گا تم دعا دسوں کے کڑی دعا پڑھنے چاہیے ایک دا لوگ کے کریں جو عام کچھ دعا لوگا نے اپنی طرف کو اس نہ ہی بنا ہی نہیں ہے لوگا میں شیئر کریں جی یا کرونا وائلس کی دعا یا فلانا ہی دعا یا فلانا ہی دعا تم پڑھو ٹھیک ہے نہیں دعا عدیث میں موجود ہیں اگرچہ اس کو یوں لفظ نہیں تھو لیکن اور لفظ عدیث میں موجود ہے کہ مجموعی طور پر تم یہ دعا پڑھو اور بیماری اس ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک دعا اگر سویرہ تھا ہم اس نہ جڑوہ ترہی دفعہ پڑھ لیں گا دہ شام تک تم نے کہا چیز تکلیف نہیں دے سیں فوزیہ امرین صاحب آگئیں جی فوزیہ امرین صاحب کو یوٹیوب ہے جی تم ضرور اس نہ سبسکرائب کری ہو دیکھئے آر دی میں نہ کہتی رہے ہیں ہوں جڑوہ وہ بس لٹر مستی کار شڑوں محمود قاضی صاحب مختار چودری صاحب بہت شکریہ جی محمد محمود قاضی صاحب بہت شکریہ جی فوزیہ امرین صاحب با جڑی ہیں میں امرین صاحب با جڑی ہیں میں امرین صاحب با جڑی ہیں میں پروگرام کرے میں تھی اس جڑوہ اس پیج کی دہ انہوں نے ان یوٹیوب بنایا ہے با دہ گوجری میں بھے اپنی جڑی ہیں علمی چیز شیئر کریں ہوتا تم انہوں چینل ضرور سبسکرائب کری ہو یہ میں نہ ہر دن ڈانٹ اپٹ کرتی رہے ہیں کہ تم لوگوں کو آج محمود جڑوہ اعلان کار شروعی تقریباً ترتالی آدمی دیکھنا رہا ہے اور یہ سارا ترتالی جڑو تھا رو چینل انشاءاللہ سبسکرائب کریں گا اور اگر دینی کو پروگرام سننو بعد ہے ایم وائی ایم ٹی وی میرے ہو بھی ہے وہ بھی سبسکرائب کری ہو پتنے کیسے چیز ہوں گا آہاں جی دعا بارم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا دعا اگر تم سویرہ پڑھ لیں گا تھا شام تک کوئی چیز نہیں اگر تم کہیں گا دعا تم نے ہوسینڈ بھی کار شروع ہوں گا و دعا بسم اللہ اللہ ذی لا یدر معا اسم ہی شیعن فی الارض ولا فی السماء وہ السمیع العلیم کہ اللہ تعالیٰ کا نال نجڑو نانہ ہوں شروع کروں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جس کا نانہ شروع کرنا کا چیز زمین اسمان میں تکلیف نہیں بچا سکتی یا دعا جس نے حدیث ماہ سویرہ پڑھ لی اور شام تک اگر وہ اسم کا چیز نہیں پھر شام شام کا ٹیم تم ترہ دفعہ اس دعا میں پڑھ لیو ٹھیک ہے اور دوسری ایک روایت حدیث میں ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ کا جڑا کا مکمل نانہ جڑا ہوں اس کی پناہ ہوں ہر اس چیز کا اشارتو جڑی اللہ نے پیدا کیا ہے مولانا صاحب آج پہلی بار آپ کا بیان سنا ہے بہت مزا ہے آپ کا یہ چینل کہاں پر ہے حفیظ جاہاں حفیظ جاہیز صاحب یو یوٹیوبر رہا ہے تم انشاءاللہ رابطوں کریے بعد میں ضرور ہوں تم نہ دیں گو ماشاءاللہ بہت خوب جناللہ پاک حق سچ پر قائم آمین آمین آمیر خان صاحب بہت شکریہ اللہ تم نے سلامت رکھا تو ہوں آرز کر رہے تھو کہ یا دعا اعود بی کلمات اللہ تامات من شر ما خلق یا دعاوی اللہ نے بیسے نمائے کو ترہی دفعہ سویرہ پڑھ لیو ترہی دفعہ شام تم پڑھ لیو انشاءاللہ کوئی چیز تم نے نقصان نہیں بچا سیں اور پھر اگر تم کسے جگہ بیٹھا ہیں کسے مجلس میں تم گیا ہیں ٹھیک ہے نہیں کسے جگہ تم گیا ہیں کسے مجلس میں اور اعود اگر تم یہ دعا پڑھ لیں گا آعود بی کلمات اللہ حتا مات من شر ما خلق اور تم جت تک اس مجلس میں اس جگہ رہیں گا تم نے کچھ چیز نقصان نہیں بجا چڑی یہ یہ کس کی گالیں یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو یہ ہر مسلمان وہ عقید ہو جڑو بھی کوئی مسلمان ہے جس قوم بھی کس برادری ہے یا جس مسلک نہ میں وہ تعلق رکھنا رہا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو جڑی صحیح حدیث لگنے میں ہے اور اونا اگر سو پرسنٹ آزار پرسنٹ کہہ نہیں سکتا میرا کول الفاظ نہیں کہ وہ سچائی ورمبنی اور بالکل جڑو آدمی اونا یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہے اور پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہمنا کہ ترے دفعہ پڑھنو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہے نہیں اس تو بات کرنو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر اگر جی کسی لگا درد ہے تو اٹھ بھی آتھ راکے آدمی پڑھ سکے پھر یہ ست دفعہ پڑھنو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر انشاءاللہ کوئی پرشانی نہیں ہوئی اللہ یہ کہ موت جلہ آئی ہے وعدہ آنی آنی ہے تم جو مرضی کرو موت رکھو ایک وقت مقرب ہے وہ اس وقت پر موت آ جائی اور اس سے طریقہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہوا رب العرش العظیم یہ جڑو ذکرہ یہ سات دفعہ نڈو ہے سہرہ سام شام آدمی نے پڑھنو چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی چیز نہیں اگر کسے آدمی نہ جنات لگیاں یا جادوں ہوگی بیماری ہوگی ہے یا کوئی اور اگر اللہ تعالی نے شفاہ اس میں رکھی ہے اور سات دفعہ آدمی کسے پانی میں اس نہ پی گیا جڑوہ دم کر گیا پی جیا یا جڑوہ اس نہ زبان پڑا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس نہ الٹی ہوگا وہ جڑی ہے بیماری انشاءاللہ لگی انجنگیت نہیں اور اس سے طریقہ نا استغفار جڑوہ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے استغفار نا مسلمان کا ہر کم جڑائیں گے آسان ہو جائیں استغفار کا بارہ ما استغفراللہ اللہ لگی لا الہ الا هو الحی القیوم وعطوب اللہ یہ اتنوں بڑی فضیلت ہے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جتنا میں گناہ آدمی کا وہے ختم ہو جائے اور اس کے اندر سارا ذکر تقریبا آجائے ان چیزوں میں مومن نا یہ جڑی قرآن نا دی اسی طریقہ نا جڑی دعا اللہ نے بھی سر طرح ثابت ہے تاؤں تو بچنگی اور جکور تو بچنگی جڑی ہے اور اسی طریقہ نا جڑو ہے اور آج وبائی بیماری ہیں انہا تو بچنگی جڑی دعا ہیں وہ ساری دعا تم انہوں کو احتمام کرو پڑو جڑی احتیاطی چیز ہیں انہوں نے آدمینا پڑھانے ایسی چیز نہیں کہ جڑی ہم کہا کہ یہ ساری چیز جڑی ہیں وہ جائز ہی نہیں احتیاط بہت ضروری ہے اور اللہ تعالی نے کئی بیماری جڑی آسمان کو نازل کیا اس کا ناڑ اس کو علاج بھی دسیو تم سارا لوگ تقریباً آم لوگ گجر آن اور کوش کرو ہوں تم ضروری اس ویڈیو نے شیئر بھی کریو تقریباً ترتاڑی آدمی ہم دیکھنا رہاں سارا شیئر کریو ترتاڑی اور آویں گا اچھی گال دین گی سنیں گا انشاءاللہ اور ناڑے فوزی آم رین صاحب آو چینل بھی سبسکرائب کریو وہ آرز کر رہے تھو کہ آم گجر لوگ کا اکثر و بیشتار جڑا تم گرائیں مارا رہے ہیں لوگ کے میں دیس کو تجربوں کیا ہے بہت زیادہ ایک ماردہ کنڈیری ہے اس نے شاید ایک دن میں فوٹو بھی شیئر کیا تھو بہت آدمی ہیں اس نے اور بھی کوئی نا آدھ اسے تھو اور وہ کنڈیری ایک چٹو جو وہ نلو پتر ہے وہ جیت بھی تم رکھیں گا وہ بہت زیادہ لڑا ہو لڑا کو ہے لڑا وقت کے کنڈیری اس نام کا پھر ایک اولو ہے اور وہ اولو اگر اس کو کنڈیری تھا رہا ہو لڑ گیا تم اولو اس کے اوپر لائیں گا فوراں وہ اس کو کنڈیری کو جڑو اثر ہے وہ ختم ہو جاؤ اور اکثر و بیشتار میں اپنا گرائیں مجیلہ دیکھئے ہو خصوصاً ٹوک میں دیکھئے ہو اور جیت کی دا کہ وہاں جیت کنڈیری وہاں ہے اس کو تھوڑی فیصلہ کا تھوڑی جی دوری ہے اوپر وہ پتر ضرور بھیا ہو گولام حسین ماشاءاللہ صاحب اللہ زندگی دہ کہاں سے بہت شکریہ جی گولام حسین صاحب جمہو کشمیر زلہ پہنچتوں دہ اور اس ٹیم جڑو ہے وہ سعودی ماں تو وہاں آرز کر رہے تھا کہ دیکھو اللہ نے آرے بیماری شفاہ وی نازل کیا وہاں آرز کر رہے تھا کہ وہ گرام مجیلی کنڈیری جیت گیا اس کا ناڑو پتر اگر بلکل نیڑا نہیں اسے تھوڑو دور کی داری کسی ایریا میں مل لی جاؤ اور وہ سکنڈیری گا تھا وہ لو لائے گا انشاءاللہ بہتر ہو جاؤ اس کو اثر ختم ہو جاؤ اس سے طریقہ نا اللہ تعالی نے آر بیماری نازل کی آر بیماری شفاہ گی چیز میں دواہ گی جیڑی چیز میں بھی اللہ نہیں دستی احتیاطی کوئی لوگ کے زیادہ ایمان مضبوط اور اچھی بات ہے لیکن یہ چیز سننا تو ثابت ہے یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دستی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں کسی جگہ میں وبائی بیماری آج اللہ رسول نے تاؤن کو ذکر کی ہوا کہ تاؤن مراد علمانے کیوں کہ ہر وبائی امراض ہے ہر وبائی بیماری جیڑی ہے وہ اس سے مراد ہے اللہ رسول نے کیوں کہ اگر کسی جگہ وبائی بیماری آگئی ہے اور تم اتھیں تم اتھو فیر باہر نہ لگنے اور اگر بسا اکا دیا سوچتا رہا کہ مہارا نبی کلام در سچ ہو ہے کوئی آدمی یا نہیں کہہ سکتا اللہ رسول کا کلام اور اعتراض نہیں کر سکتا عبد الحمید خادری صاحب بہت شکریہ ہو جی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام سچ ہو ہے مہارا مسلمانہ ہوں یہ ایمان ہے پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ کرونا وائرس رہے ڈرتے ہیں لیکن اللہ جو اٹھنا پتہ ساتھ دے کہ بہت ہمارے معامل بن چکے ہیں بہت شکریہ جی حسین شبنم صاحب وہ ارز کر رہے تھو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام سچ ہو ہے جس میں مثال ہے تو ارور بہان ماں یا اس جگہ میں یہ ایک وائرس آگیا تو یہ اللہ کو سمجھو ایک لشکر ہے جو ہمنا دستو بھی نہیں ملحد لوگ اللہ دیکھا بھی اللہ نے اس کی کارگری ایمان نہیں لیتا لیکن جو کرونا وائرس جو وہ ایک وائرس ہے وہ جو دستو بھی نہیں اس پر لوگ اس نہ مننے کے یہ وائرس ہے یہ ملحد لوگ جو پاکستان میں ملحد اور لیبرل قسم کا لوگ مارا سارا ملکہ میں عام پھیر لیں خصوصا سعودی جیسا ملک میں میں لیبرل تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ملحدہ تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ ملحد لوگ اللہ نے منتا ہی نہیں کہ یہ دنیا و نظام ایسے رہے چلے لے ہو اس نے چلانا لوگ اہی کوئی نہیں یہ میں چلے لے ہو ٹھیک ہے نہیں اور اللہ یہ ساری یہ دنیا میں نشانی ہیں دیکھے بھی اللہ نے نہیں منتا لیکن کرونا وائرس دستو بھی نہیں ایک اندر ایک چیز ہے اور وہ آلات کے ذریعے ہیں دستائی کہ اس نہ مننے جی کرونا ہے کرونا ہے اللہ نہیں ٹھیک ہے نہیں یہ ملحد قسم کا لوگ جڑھائیں یہ ہی نہیں آلت ہے کرونا نہ دیکھن تو بغیر مننے اس ور ایمان لیا لیکن اللہ کی ذات ور ایمان نہیں لیتا کہ جیڑو اللہ تعالی نے ساری آسمان زمین دنیا ہی آرچی سامنے نظر آ رہی ہے اس کی کاری کری تو وہ یہ کہہ رہا تو بہت سارا لوگ کہیں جی نہیں ہم اس نہ منتا ہی نہیں یہ نہیں پھیلتی بیماری پھیل ہے اللہ رسول نے کیوں کہ اگر وہاں میں آئی تھی مسلمان اللہ ور یقین کرتا اور تو جڑا اوت لوگ تھا وہ لوگ بار نہ جاتا اور جڑا بار لوگ تھا اندر نہ جاتا اور یقینی طور پر یا بیماری کی دیوی نہیں پھیلتی اور یا تنونا سارا نا پتو ہے تیا کی دور پہ پتو چلی ہو کہ یہاں میل جولنا ایک دوسرا نا لگیا ایک جاننا دوسری جگہ اسے گنو اللہ رسول لیکی ہو تے اس گنو یا تھی کہ جت آ گئی تھی اوتو انہ لوگوں نہیں لیڑنو چاہیے تھو اور دوسرا جڑا لوگ بار تھا انہوں نے اوتن نہیں جاننا چاہیے تھو جو عدیس کو عمل تھو اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیوی گال تھی دوسری چیز رہی احتیاطی گال بہت دو ہے ایک فوسٹ پہ جڑو ہے فیس بک اور ایک پوسٹ نو پڑھنے تو وہ کہنے لڑا جی کخ نہیں ہوتی ہے بیماری پھیلتی نہیں ٹھیک ہے اتنو بھی نہیں انہوں چاہیے آدمی جڑی عدیس کی گالیں انہوں نے آدمی نہ مننو چاہیے کہ اللہ رسول کہیں کہ پھیل سکے اس گنو نہیں تمنی جانو یا ایک احتیاطی تدبیر آدمی نہ کرنی چاہیے نہیں جانو چاہیے ایسی جگہ ماں دوسرا ایسا لوگوں نے جڑو ہے اگر ہاتھ تمنا نہیں ٹھیک ہے بہت سارا لوگ ہیں ہاتھ ملانو سنت ہے ٹھیک ہے نہیں ہاتھ ملانو ضروری نہیں ہے سلام کرنو ضروری ہے تم سلام آر اس آدمی نے کرو جس نے تم جانے یا جس نے علاما آرفتا ومن لم تعرف کہ سلام تم جس نہ جانے نہیں جانے اسلام اس نہ کرو لیکن مسافہ کرنو طرف سے ضروری نہیں ہے مسافہ اسے اس نے آدمی نے کرے ہوئے جس نے آدمی نے تھاری جان پہچانا ہے جس نے تم جانے اس نے تم مسافہ کرو تم نے بتو ہے کہ ایک جگہ یہ بیماری ہے پریشانی ہے تم اس کی احتیاطی تدبیر ضرور کرو تم ناغر مو اور ماسک لانو کیا ہے وہ ضرور لاؤ تم اور اس میں شریعت کوئی منع نہیں کر دی تم ناغر کیا ہے کہ تم سب حجوم بڑا لوگ سترائی ایمان کو ایک عصو ہے اور ایمان نے صفائے مسلمان ہیں اور اکثر رکھتا ہوں ایک اور بھی چیز دسوں کہ مسلمان علاقہ میں بیماری بہت کٹ پھیلی ہے جڑا مسلمان علاقہ ہیں تقریبا ان علاقہ میں الحمدللہ یہ بیماری بہت کٹ پھیلی ہے اور اکثر بیشتر جڑا لوگ نمازی ہیں مسلمان لوگ نماز پڑھناڑا یا جڑا پنجوکتہ لوگ نماز پڑھناڑا انشاءاللہ انہا لوگ کا نامی حالے تا اگر تم آداد و شمار و تعلق لامیں گا تا بہت نمازی لوگ کا نام بہت جہاں کٹ لگی ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ نمازی لوگ ہاتھ تو ہیں اپنا مو نہ تو ہیں اور انہاں نہیں بلکہ یہ اکیو کہ اگر وہ ہاتھ کے اوپر رہا تو اس کی کتنی مدت ہے کہ ہاتھ پر وہ کتنا دیر رہ سکے ہو ٹھیک ہے نہیں اور اس کے بعد اگر تم توہیں گا یا سابن لائیں گا تو وہ آتھ پر وہ ختم ہو جاؤ ٹھیک ہے نہیں وہ اندر نہیں جان لو اس گر وہ آم الحمدللہ جڑا مسلمان الحمدللہ پانچ وقت وضو کرا اس علاوہ بھی جڑوہ وضو کرو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا جنت میں رجان اللہ آمال انہاں یہ دست ہو کہ جڑوہ بھی آدمی نماز جڑو آدمی جڑو آقضائے آجت سے جا اور وضو کرا اور وضو کر گا دو رکات پڑھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں میرے آگیا جس حضرت بلال نہ پوچھو کہ تم میں تھارا بوٹا ہی آواز سنی اپنا آگیا سنی تیروں تھاروں کے عمل جس کی وجہ تو تم میرے آگیا تھا جنت میں میں تھاری آگیا تھا انہاں نے میرے دیکھ کوئی عمل آسو نہیں لیکن صرف ایک چیز ہے کہ جس لئے بھی وضو کروں جس ٹیم میں وضو کروں انہوں دو رکات اس کا نال جڑو وہ پڑھوں یا اچھی اچھی گھال ہے ٹھیک ہے نہیں اور یہ جنت میں داخل ہوں ایک ذریعہ کو اگر آدمی اس کا اوپر جڑو وہ عمل کر رہا ہے دہوں یہ آرز کر رہے تھا کہ صفائی سترائی رہنی یہ اسلام جو جز ہے اسلام کیا صفائی سترائی رکھنے ہو بلکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا ایک صحابی آیا اور اس نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہو کہ اس کا جڑا باڑ سر کا بکھریا وہاں بری آلت ہو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھو تو اگر یہ اپنا باڑنا درست کر لے تو اگر جڑو آئی ہو کہ تیل لائے تو تو لے تو اسنا ایک آدمی دیکھے ہو کہ اس نے گندہ کپڑا لائے صحیح حدیث ہے اور میں یوٹیوب پر اپنا یوٹیوب چینل جیسے لباس کا آدھا ہوا سلسلہ میں میں ہوتھ یہ ویڈیو کچھ اپلوڈ کی ہیں کچھ او جنگیں ہوتھ اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہ کیے تو اگر یہ آدمی اپنا کپڑا نہ تو لے تو اور تو ہوگا اسے کرنے تو ہم نے دیکھے ہوگا کہ جمعہ آڑا دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے واجب قرار دیتے ہو کہ غسل کرنے کہ واجب ہے تہرہور کہ جمعہ آڑا تم غسل کرنے جاؤ جوہیں نماز پڑھنے سے اور یہ کیوں کہ نمہ کپڑا تم جمعہ آڑا دن لائے جاؤ ٹھیک ہے نات ہوگا صفائی سترائی لا خوشبو لائے جاؤ کیوں کہ ایک مسلمان نہ تکلیف نہ وہ ہے اگر کوئی تکلیف ہے پریشانی ہے کسے نہ تانی وہ دوسرا تک پریشانی نہ پہنچ یہ ساری اسلام کی چیز اسلام نہیں دیسی ہے احتیاط انکنت ہو کہ احتیاط جڑی ہے وہ اچھی چیز ہے آتھ اگر نہیں ملانو کوئی مشکل نہیں نہ ملاؤ اسلام کرو قریبی رشتدار آدمی جڑو ہے اس نے تب آتھ ملاؤ باوضو رہنو جڑو ہے وہ آتھ بار بار تو یہ اچھی چیز ہے جڑا آم لوگ جت جمع میں وہ تمنا جاؤ یہ ایک اچھی چیز ہے احتیاط کی جڑی احتیاط کرنی یہ ضروری ہیں یہ اچھی چیز ہے اور اس سے احتیاط کی وجہ تو خانہ کعبہ اور جڑوہ توافی وہ خانہ کعبہ باروں لوگ آ رہے تھا وہ اس سے غلط منع کیا مثال ایک آدمی بھی اگر آ جاؤ اور وہ تیڑی میں آزاران لوگ کا نہ ملا اور آزاران لوگ پھر آزار 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 کرتا کرتا ساری دنیا میں یہ پھیل جاؤ اس کروں کیا اور ساری دنیا لوگ آ رہے تھے اس کروں وہ کچھ احتیاطی طور پر اور روکے ہو گیا اور اس میں کوئی ممانعت کوئی شریعت اس تو منع نہیں کرتی اسے طریقہ نہ اگر مسجدہ میں یا کیا ہو جائے جمعہ دن تم نہ ہو اور یا بھی جائز ہے اگر جمعہ دن کی ہو جائے مثال ہے تو تم کارامہ جمعہ پڑھ لیں نہ ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے جائز ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہ کوئی آدمی اگر صحت مند ہے بیمار آدمی ہے تو وہ صحت مند آدمی اوپر نہ جائے ٹھیک ہے نہیں تاکہ اس نے بیماری نہ لگا اسے طریقہ نہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یوں ہے کہ اس مستعیہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنا اپنا تکلیف دے اور کسے نہ تکلیف دے مسلمان مستعیہ بھی جائز نہیں ہے اسے گلو یہا کہ اگر کسے مسلمان کا تکلیف ہو گیا تو وہ اپنا اگر اس نے جڑو ہے وہ تکلیف نہ دے دوسرا نہ باہر لے گا نہ تکلیف دے کارمہ وہ نماز پڑھ لیا اس سے جائز ہے وہ جمعہی نماز بھی وہ کار پڑھ لیا وہ پنج وقتہ نماز بھی وہ کار پڑھ لیا وہ باہر نہ جائے عام لوگ کا نہ میل جول وہ نہ رکھا وہ رہا وہ اچھی گا اللہ تعالیٰ شفاہ دے ہو یا سمجھا کہ اللہ ہی طرف یا ایک آزمائش ہے ٹھیک ہے نہیں کئے بھی بیماری انسان اگر کسی جگہ مثال کے طور پر نیک لوگ بھی اس میں ماری ہیں بیماری آگئی کچھ برا لوگ بھی ماریا نیک لوگ بھی ماریا ہم یا نہیں کہہ سکتا کہ یہ نیک لوگ جڑا تھا یہ مارا سامنے نیک تھا یہ گنے گار نہیں اللہ تعالیٰ شفیل میں کیونکہ ایک لشکر آبا ہو خانہ کعبہ نہ ٹھانڈ اس ہے صحیح روایت ہے کہ ایک لشکر آبا ہو خانہ کعبہ نہ ٹھانڈ اس ہے اور وہ مقام بیدہ ایک جگہ ہے اس میں مقام مرامیں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک عذاب ہے کہ سارا لوگ اس میں جڑائیں سارا زمین اندر تاسجیں گا حضرت عاشر نے پوچھے اللہ نبی صاحب فیحم السالحین کہ اس میں نیک لوگ بھی بینگا اللہ رسول صاحب نے کہا نیک لوگ بھی بینگا وہ اپنے نیتوں میں اٹھایا جیں گا وہ جڑا نیک لوگ تھا وہ انہیں ہی نیت کا صاحب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ قیامت کا دن اٹھا باؤ انہوں نے اس کو بدلہ باؤ اس کلوں اگر کسی جگہ میں نیک سالے لوگ اگر اس بیماری میں ماریت ہے وہ ان نیکی کا صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھاڑا اور یا بیماری اگر وبائی بیماری میں کوئی مرجت ہے یا بھی ایک شہادت ہے یا بھی ایک شہادت ہے اس کلوں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں پہلی موت ہوئی ایک دن مقرر ہے احتیاطی تدبیر میں تمہیں دستے ہو کہ احتیاطی تدبیر ہمنا کرنی چاہیے ہر صورت میں کرنی چاہیے اور اس نہ لڑوہ ایک فیشن یا اس نہ انکار نہیں کرنے چاہیے دوسری چیز یہ ہے یا یقین رکھنے چاہیے کہ بیماری جڑی اللہ ہی طرف ہوئے ہیں اور شفاوی اللہ ہی ذات دے نڑو ہے اور موت اس وقت تک کوئی نہیں مرسن جاتے توڑی اللہ تعالیٰ نے ہمنا ماری موت کو دین مقرر نہیں کیو اگر ہمنا ایک چپو روٹی وہ کھانو ہے ایک پانی کوٹ ہم نے آلے پینی ہے تو ہم اس کی پین تو بغیر مرنے سکتا وہ آمنی پانی کوٹ پینی ہے وہ روٹی وہ گروہ آمنے یا لقمہ وہ آمنے کھانو ہے کھا گا پھر مرنے اس تو پہلا آمنی مر سکتا ہے یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے یہ حدیث ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقہ اللہ پر توقل ہمنا رکھنو چاہیے ٹھیک ہے نہیں ڈرنو نہیں چاہیے توقل اللہ پر احتیاط کرنے چاہیے دعا کرنے چاہیے سارا حربہ استعمال کرنا چاہیے لیکن پھر ڈرنو نہیں چاہیے کہ بتو نہیں ہم مار جانگا سوچ سوچ کے آدمی پریشان جائے اللہ تعالی انشاءاللہ بہتر کر رہا ہو اگر ہم باقی رہا دنیا میں تا ہمیں ماراوست سے بھیت رہی ہے اگر ہم دنیا تو چلے گیا تا ہمیں ماراوست سے بھیت رہی ہے مسلمان ہو سا ہے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں چاہے وہ زندہ ہو رہا ہے تا ہمیں کوئی پریشانی مسلمان اگر مسلمان دنیا تو چلے گیا تا ہمیں حصول سے کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ جس نے سچا دلنا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑے ہوئے تھا وہ ضرور انشاءاللہ جنت میں جاؤ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے کرتا جاؤ عمل کرتا جاؤ دعا کرتا جاؤ احتیاط کرتا جاؤ باقی اللہ تعالیٰ اور پروسر رکھو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جڑوات ہمنا نقصان نہیں دیسے اور اسے طریقہ نہ جڑوات کچھ اور چیز ہمنا کرنی چاہیے اسے طریقہ نہ جڑی کوئی بیماری جڑوات میں ایک قول پڑھ رہا تو ایک صحابی ہو کہ جس زمین ور یا جس جگہ زینہ زیادہ ہو جائیں زینہ اور بدکاری جس جگہ میں زیادہ ہو جائیں اور وہ تو وبائی بیماری جڑی ہے پھیل جائیں وبائی امراض اس جگہ میں پھر زیادہ پھیلیں جس میں جڑوات بدکاری اور زینہ زیادہ ہو جائیں اور تم اندازوں لاؤں کہ آج تقریباً مارا اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب لوگ مسلمان ہم سب گنے گار رہاں لیکن سب تو اچھے ہو جڑوات اللہ تعالیٰ ہر آدمی گنے گار لیکن سب تو اچھے ہو جڑوات توبہ کر رہا رہا ہے کرنو چاہیے کہ مارا اندر کیا کیا بیماری ہیں ٹھیک ہے نہیں اور ایک آہ قول پارٹ تو عالم وہ کہا رہا تھا کہ سب تو بڑی علاقہ دیا ہے کہ آدمی آزمائش کے ٹیم میں گناہ تو نہ رکھے انہوں نے دیکھو ایک مارا اور ایک آزمائش ہے پوری دنیا میں ایک آزمائش ہے لیکن اس آزمائش کے اتفقت وہاں ہی آپ گناہ تو نہ بچا پھر بھی آم اسے وہی گناہ کرتا چلا ہے جس سے ماری اور یہ زیادہ بڑی علاقہ ہے یہ زیادہ بڑی علاقہ ہے ٹھیک ہے نہیں اس وقت تو جس طرح مشکل وقت وہاں جس طرح پریشانی وہاں اس طرح آدمی نے اللہ ہی طرف رجوع کرنو چاہیے توبہ اور استقفار کرنی چاہیے اور وہاں ارزکار رہے تھو کہ زنا جڑی ہے ایک بہت بڑی علاقہ ہے زنا اور جس کی سزا اسلام نے دسی کہ تم ایک جگہ کھڑو کھڑو اس آدمی نے اوٹ کھڑو کرو اور چاروں طرفوں جڑو اس نے پتھر مارو اور اس لئے اس نے مارو جڑنے کتنی بڑی سزا ہے اور زنا جڑو ہاں مارا معاشرہ مائیو اس نے مایوب نہیں سمجھو جارہو اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے یہ بہت زیادہ یہ چیز مارا اندر پھیل گئی ہے بہت زیادہ اور یوں بھی زنا ہے دیکھو پچھلے اکھاں ہو بھی زنا اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گلت گلت گل جڑی ہے وہاں سننی پیاراں ہو بھی زنا ہے اس نے چل گئے جانو پیچھے مارا ایک اسلامی ملک ہے پاکستان جس ملک مہام رہا دیکھو کس رہا ہے اور تکلیف ہے وقت مہام نے کس رہا پوسٹر بنایا کس رہا روڈاں ورام کیا اور کس رہا ماری تینیاں پینڈانے جڑو ہے وہ جشن مرا ہے پوری اگر اگر اوڑتاں وہ دن تو پوری دنیا میں اس طرح آزادی مارچ نہیں ہوئے کہ جس طرح ہمارا پاکستان میں اسلامی ملک مہا ہے ہم یہ خود سوچ سکیں پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوئے جس طرح ایت ہوئے ہوئے ٹھیک ہے نہیں کیا ہمنا ازادی نہیں ہے کیا یا ایک غلط گل نہیں ہے کیا عورت وسط ہے اسلام نے ازادی نہیں رکھی کیا ایک آکھ نہیں رکھی ہو ازادی کو مسلمان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آخری زمانہ میں دیوس بہت قسم دیوس بہت زیادہ ہو جائیں گا دیوس بے ہیں کہ جڑا آپنی بیوی نہ ہی دہیں گا غلط کرتا ماں وہ اس نہ منہ نہیں کرسے آپنی بیٹی نہ ہی دہیں گا غلط کرتا ماں اس نہ منہ نہیں کرسے ٹھیک ہے نہیں آپنی پینڈ نہ ہی غلط کرتا ماں دہیں گا اس نہ منہ نہیں کرتا یہ دیوس لوگ ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہ اس رہے اور دیکھو ایک دہ زنا بہت زیادہ پھیل ہی ہوئے اس تو ہمنا بچنوں چاہیے اور توبہ استقفار کرنی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ مارا درمیان جڑو ہے شراب نوشی بہت زیادہ ہوگی ہے شراب نوشی بہت بڑو گناہ اور نشہ اوار چیز ایک دے عام نشو جڑو ہے سکرٹ بیڑی یو بہت بڑو گناہ یو بھی نہیں کرنے لیکن شراب نوشی اتنی پھیل گئی ہے اتنی شراب اتنو عام ہوگی ہے حالکہ شراب پین آد لانو شریعت نے کی ہویا ہے آد لگی اللہ رسول کا زمانہ ماں نوی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ماں حضرت عمر نے آد لانو سے کہی لیکن شراب اس ٹائم آدھی ہوگی ہے ہر تیسروں آدمی جڑو ہے اللہ تعالیٰ مااف کریا ہوں جس زلہ ماروں پونٹ ڈسٹرک جڑی ماری ہے اور پونٹ ڈسٹرک جڑا ہوں پچھا چھوٹیاں میں گیا تو تقریبی چار پائیں مینہ پہلا اور ات باس ٹرنڈ کا نارڈ ایک شراب کی دکان ہے اور ہوں دکانور جتنا زیادہ لوگ جتنا زیادہ لوگ اس شراب کی دکانور آنا لاتا یا خریدنا لاتا وہ مسلمان لوگ تھا یہ تاجب کی گال ہے ٹھیک ہے نہیں یہ تاجب کی گال ہے اور شراب سارا گنائیں گی جڑ ہے سارا گنائیں گی جڑ کی ہے وہ شراب ہے ٹھیک ہے اللہ نے بھی صلی اللہ فرمان ہوا عدیس کو یہ مفہوم ہے اور میں اس دکانور دیکھو اور بھی جگہ چلتا ہے پھر تم دیکھیں کہ زیادہ تر جڑی لینڈ لگی وی ہے مسلمان لے رہے ہیں جیب کیا اللہ تعالی تمنا نہیں دیکھ رہے ہے کیا اللہ تعالی تمنا جڑو ہے وہ ایک موقع دے رہے ہو ہے تمنا صدرنو چاہیے یا نہیں صدرنو چاہیے ٹھیک ہے نہیں محمد ارشاہ صاحب انشاءاللہ اپنا نمبر بعد تمنا سینڈ کارشنوں اور اپنے چینل کو بھی لینک بھی تمنا سینڈ کروں اور ضرورت ہم ہوتا ہے ہر دن انشاءاللہ نمی ویڈیو آر موزور آتی رہے ہیں تو ایک شراب تو مسلمانوں بچن کی ضرورت ہے اور خصوصاً مہارا جڑی گجر قوم ہے ہوں گجر قوم آپ نے نکوم جڑا خصوصاً مزدور لوگ ہیں ٹھیک ہے تم مزدوری کریں یہ بہت اچھو کم ہے ٹھیک ہے نہیں آقلال ہی تم روٹی کھیں لیکن تم تیڑی ساری مزدوری کر گا رات تم اپنا پیسہ نا آرام کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں آرام کاری پر کیوں تم اس نے اپنے شاہد پھر رات آنگے تم اب بات لوگ اپنا شاہد یہ بہت بڑو گناہ ہے بہت بڑو گناہ آئی ہو دیس گروہ امنا توبہ کرنے چاہیے شراب جڑو ہے نوشی اور اس کی عدیثتہ میراج کو واقع اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو گوگل مساج کر رہا پڑھو اور شراب نوشی کر رہا لگا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئے آل دیکھو کتنی بری کنڈیشن میں شراب بڑا لوگ دیکھیا کتنی بری حالت میں شراب بڑا لوگ دیکھیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اکثر اور بیشتر جڑا ہے یہ شراب کی بجا تو بیماری پھیل رہی ہے میرے دوستو شراب تو توبہ کرو اپنا بچہ نہ دور رکھو اور شراب نوشی ہویا یا کوئی بھی جڑو ہے نشو ہویا یا مندہ آدمینا سانگ کرنے تو آدمینا جڑو ہے وہ لگیا کوئی بھی مندہ آدمینا تم سانگ کریں گا وہ تو وہ آدمی جتنا لوگ آئی تک میں نشا کرنے لگا دیکھا انہوں نے یا کیوں آم فلانا آدمی یا دوستانہ بیٹھا انہوں نے شروع کیا خود انہوں نے شروع نہیں کیا جڑا یہ جنہوں نے آج تک کسی نہ نشا گا پر لائے ہو انہوں نے اس کو گناہ قیامت تک لب تو رہا ہو جتنا لوگ آگیا اس کے اوپر عمل کرتا رہے گا ٹھیک ہے نہیں اور یہ ایک گناہ لگتار گناہ ہے ٹھیک ہے نہیں اگر نیکی ہو تم نے کسی نہ نیک گال دسی جتنا لوگ نیکی کو کم کریں گا تم سواب لب تو رہا لیکن اگر کسی نے سگرٹ گیا پر کسی نہ لائے ہو تم باکوں گا پر لائے ہو شراب گیا پر لائے ہو جت تک وہ پیتو رہا ہو یا اس نہ دیکھا جتنا تم نہ اس آدمی کو گناہ لب تو رہا ہو کیونکہ سب تو پہلی چیز تم نے وہ ایجاد کی تم نے اس نے دسی اپنا بچیاں نہ اپنی بچیاں نہ ٹھیک ہے نہیں اپنا قریبی رشتدارہ نہ اور آج 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 کا وقت مگر تم کسی نہ بہت بڑی نیکی کر سکیں بہت بڑی اگر تم کسی نہ نیکی کر سکیں وہ سب تو بڑی نیکی ہے کہ تم کسی نشاڑ آدمی نہ اس کا نشا تو اس نے چھڑکا شروع بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے میرا صاحب ماں اور شاید تارا صاحب ماں ہے کہ تم اس نیک جس جڑو آدمی شرابی آدمی ہے اس نہ یہ جڑو آدمی نشوئی ہے اس نے نشا تو چھڑا شروع اس کو کاروی باس جاؤ انشاءاللہ اور اس کو کاروی باس جاؤ اور اللہ اس کا کاروی باس جاؤ اور اللہ وہ نشاڑو آدمی جڑو ہے وہ نشو چھوڑ دے دے جڑا ساتھی نمبر مانگے انشاءاللہ ہوں بعد میں نمبر ضرور ہی تھلے دیوں گا تم ضرور دیکھیں گا اس لئے لٹھنو چاہیں آہ دے نمبر ہے زیرو پائنسو ساتھ آٹسو چورانویں چھے سو پہنٹی یہ نمبر ہے ٹھیک ہے اور جتنا تم ویڈیو دے تقریبا پچاسی چیاسی آدمی دیکھ رہے ہیں تم ضرور اس ویڈیو نمی شیئر کری ہو پیج جروہ لائک کری ہو اور میرا جڑو ہے وہ چینل ہے ایم وائی ایم ٹی وی یوٹیوب کے اوپر تم اس میں سارچ کری ہو یا یاسین مدنی تم سارچ کریں گا تو ضرور انشاءاللہ تمنا وہ طلبیں گے اور ہر دن نئی ویڈیو انشاءاللہ وہ تم اپلوڈ کرتے ہو تو ہوں یہ عرض کر رہے تھو کہ شراب نوشی تو اور نشا تو اپنا آپ نہ بچاؤ اپنا بچہ نہ بچاؤ اپنا خاندان نہ بچاؤ اور جڑا لوگ اس رہاں ہیں یا اس رہاں کاروبار کرنا رہا ہیں انہاں لوگ کا اپنا ملک کیا کانون کا صاحب ماں دسو انہاں گیا لہو تانجے وہ لوگ جڑا ہیں کانون کا شکنجب آوے بلکہ اللہ تعالیٰ کہا ہوں دے یا دعا کرو اور تم میں دعا کرو اللہ تعالیٰ کہا کہ جڑا لوگ بھی یہ نشا کران رہاں یا کرنا رہاں اللہ تعالیٰ انہاں لوگ کا نا ادایت دیا اگر ادایت نہیں لکھی بھی اللہ انہاں لوگ کا نا ضائع کر رہا ہے اور نشان عبرت انہاں لوگ کا نا بنا رہا ہے کہ تانکہ آنے لوگ ادایت دیا اگر ادایت نہیں دیا اللہ انہاں مخدرات آڑا لوگ کا نا جڑو ہے اللہ تعالیٰ اس نیس کرے ٹھیک ہے نہیں اور اسی طریقہ جڑا جادوگار لوگ کے جو جادو میں جڑو ہے بہت بڑو گناہ ہے اور مارا گجر قبیلہ میں جادو اتنو عام ہے اتنو عام ہے اور تسرو آدمی جڑو ہے ہماری عورت جڑی ہے وہ جادو کو اس عمل میں ملوث ہے ٹھیک ہے نہیں یہ جادو کو عمل بہت بڑو ہے جادوگار کافر ہے اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیوں جادوگار کی سزا ہے اس کو سر کلم کر دے اس نے قتل کر دے عدیس میں حضرت عمر نے بہت سارا جادو ہوں سر کلم کی ہو ٹھیک ہے نہیں اور یہ معاشرہ جس آدمی کو تھوڑا اس کو بچہ اگر تعلیم حاصل کریا اگر کسے بچہ زیادہ پڑھیا یا اگر کسے اللہ تعالیٰ نے دولت دے شدی سب پہلو کام ہے جی فرانا کڑا جادو جادو جاگر لاؤ یہ جادوگار لوگ کافر ہیں انہاں لوگاں اور خصوصاً مارا گجر لوگ اس کا امام بہت زیادہ ملوث ہے وہ اپنا پیانہ یا اپنی قوم کا لوگ کا نہ کہوں کہ جادوگاراں تو بچ کر رہو ٹھیک ہے نہیں جادوگاراں سنگ نہ کرو جادوگاراں کو لائے نہ جاؤ اللہ نے جڑو تھارا مقدر میں لکھے ہو وہ تم انہاں اللہ تعالیٰ دے ہو اللہ تعالیٰ تو دعا کرو اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے انہوں سے بھی تم دعا کرو ٹھیک ہے نہیں کسی کا بچہ نہ بیمار کرو اس ہے کسی کا مال چوہر نہ ضائع کرو اس ہے کسی ہی زمین نہ ضائع کرو اس ہے جادوگاراں کو لائے نہ جاؤ اللہ نبی نے فرمایا کہ تم جڑا آت دیکھنا لائیں یا جڑا کے 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 جو تم نا دسترنا لائے تھا ہاری چیز فرانی چوری کر گیا اللہ نبی نے فرمایا فقد کفر بیمار انزل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ نبی کی شریعت کو انکار کیا جڑوئی نہ کاہنہ کڑا گئے ہو اور دوسری حدیث میں اللہ نبی نے فرمایا لم تقبل لہو صلات اربعین یو من چاڑی دن اس کی نماز قبول نہیں جڑوئی نہ کہنا کڑا گئے ہو آت دسترنا چاہیے جی میری قسمت دستو مینہ بچوں آؤ یا بچی وائی مینہ یا آؤ دا یہ بیماریاں کا پھیلنگا وہ اسباب ہیں کہ مارا زمانہ میں جادو بہت زیادہ ہوئی ہے انہ جادو تو ہمنا بچوں نے کوشش کرنی چاہیے اور آپنا آپنا اور ہر جڑا اس طرح لوک ہیں وہ انہ لوکا طرح لوکاوں نے دستوں چاہیے انہوں سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہ جادو گرنا برباد کرو ہے اللہ انہ جادو گرنے کرامہ سکون جڑوہ انہو سکون ختم کرو ہے جسہ یہ لوکوں کا سکون ختم کریں تو اللہ انہوں کا سکون ختم کریں گا 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 مسلمان نہا اس اسے بدعا کر سکیں ٹھیک ہے نہم لوگ کے یہ کام مارا میں بہت چلے ہیں میرے پیرے جتنا چلے ہیں بچنے کوشش کرو اسے طریقہ نہیں جڑو ہے ظلم بہت زیادہ ہے ماراور ہم ظلم کریں زمین ماری ہم گجر لوگ پوری زندگی ہم زمین آنگا چگڑا ماں جاگا لگا رہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو کہ سب تو اچھو آدمی ہوں اس سے جنت کی زمانہ دیوں یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہوں اس آدمیوں سے جنت کی زمانہ دیوں کہ جڑو آدمی آق کے اوپر ہے اور پھر بھی چگڑو ختم کر چڑے آق کے اوپر ہے وہ اس نے زمین بھی سو اسو آوے تو اس کی یہ جگہ تھی لیکن آق کے اوپر بھی ہو گا وہ چگڑو ختم کرے اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کو ہوں زمیدار ہوں اس نہ ہوں اس کی زمیدار ہی ہے ہوں اس نہ جنت میں داخل کروں ٹھیک ہے نہیں اس کلوں جڑو ہے یو زمین آنگا چگڑا ختم کرو گجر قوم بیڑ اس ماں چگڑا ماں بڑی پیوی ہے زمین آر جت کوٹ مطم چلے جنگا دیکھیں گا کہ عام اکثر لوگ عام لوگ کوٹ کے اندر ملانگا عام لوگ ملانگا چڑا عام لوگ زمین آنگا چگڑا مالا پائی پائی نل چڑا پائی نل کے چگڑو کر رہوں ہوں ہم نے پائی اگر چار پیسہ پائی گوڑا زیادہ ہو گیا یا دوڑ ہوگی پائی نل زیادہ چلے گی تو وہ سکو پائی ہے نا اس پر خارچ کرنو مارو اسلام وہ آک بن ہے ہم اس پر خارچ کرنا ٹھیک ہے نہیں یا اگر ماری بینڈ نہ کوئی مسئل ہوا ہے وہ ماری بینڈ ہے اگر مارو چاچوں گا وہ مارو چاچوں ہے کوئی دوسروں چاچوں مارو دہہاں نہیں بانڈ سکتا کوئی دوسروں دہہو نہیں بانڈ سکتا اگر مارو کو رشتدار مانوں ہاتھ وہ دوسروں دہہہ نہیں بانڈ سکتا یہ قریبی رشتدار ہیں محرم ہیں یہ اور عدیث محبک کے جڑا محرم رشتہ ہیں انہ نال آدمی کے قرابے دادہ دادی جتنا میں محرم ہیں اس سے تریقہ چاچا اور اس کا جتنے الاد ہے وہ میرم ہے مامو اس کے الاد میرم ہے پھوپی ہے اور اس کا جڑا میرم مطلب یوں نہیں کہ جنہیں انہیں یہ الاد انہیں شادی کرنے کی قال اللہ کہہ زیر رحم جس نام کا جنہیں اچھو سلوک کرنے ہوں آمنے ٹھیک ہے نہیں وہ چاچا پھوپی یہ سارا رشتہ مامو مامی یہ سارا رشتہ اور انہیں اپنی شادیوں میں بلانو انہیں کراما جانو بیمار پرسی کرنے انہیں مدد کرنے یہ مارو ایمان کو اس سوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں آدمی یہ چاہے ہیں اس کی عمر میں اضافہ ہوئے ہیں اور اس کی عمر میں اضافہ ہوئے ہیں تو اس نے رزق زیادہ ملے تھا وہ دو کم کریں عدیث ہے یہ عدیث ہے جس نے عدیث ہے جس نے عدیث کو نمبر یا مفہوم لڑتا ہوئے تھا ہوں ایک بات میں سینڈ کرشنوں فرمایا کہ وہ کیے کریں وہ اپنا قریبی رشتہ دارانہ اچھو سلوک کریں ٹھیک ہے نہیں جس نے عمر چاہیے کہ میری بڑی عمر رزق زیادہ ملے تھا قریبی رشتہ دارانہ اچھو سلوک کریں اور قریبی رشتہ دار میں داشت ہے کہ جڑا باپ کی طرف مانگا رشتہ دار جتنا ہیں وہ سارا قریبی رشتہ دار سمجھیں ٹھیک ہے نہیں ہوں یہ عرض کر رہے تھو کہ جو ظلم جڑو ہے بہت بڑو ہے پائی پائی نر ظلم کر رہے ہیں بینڈ بینڈنا ظلم یہ نجائز ہے اپنا پہیاں ور مقدمانہ چلاو اپنی بینڈا ور مقدمانہ چلاو اپنا قریبی زیادہ چلیں گی تا برداشت کرو اپنا یہ کوئی مشکل نکھا لی ہو تو کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے نہیں یہ ایک لڑائی مارا میں بہت زیادہ ہے اس نے ختم کرو اللہ کراو یہ مارا ہے علاقہ میں یہ بیماری آنے نہیں لگی انشاءاللہ اس نے طریقہ نا قتل بہت بڑو گناہ ہے ہم چھوٹی گال ہوئی ہے رہا اس نے سر کلم کر شروع ہو آج اتنوں زیادہ قتل پیار گی ہو جی زمین میں قتل ہوئی ہے وہ فساد ضرور آمیں ٹھیک ہے نہیں اور ختل بہت ہے دو پیسہ پر قتل ہو گیا جی سنا ہو سا ہو گیا لوگانی چار پر قتل کار شڑے اپنا پاہی گو قتل اپنا چاچا ہو قتل آئے فلانا ہو قتل بلکہ آپ پچھلے سالوں پر دیکھوں تو کہ مینڈر کا کسے مارا مینڈر کا کسے ماماد نہیں سکا نہیں پانچوں قتل کار شڑے ہو یہ کتنوں بڑو گناہ ہے کتنوں قاتلی آدمی امیشہ جہنم کے اندر رہا ہو امیشہ جہنم قرآن نے پنج سزا دسیو سوسہ کے جڑو کسے نے نہ قتل کر رہا ہے ٹھیک ہے نہیں پنج سزا تم قرآن میں موجود ہے ٹھیک ہے جڑو جان بوجھ گیا کسے نہ قتل کر رہا ہے پنج سزا اس نے ہمیشہ جہنمی ہے وہ ٹھیک ہے نہیں اللہ ہو گس ہوئی اس آدمی ہو سا رہا ہو یہ قتل بہت زیادہ ہو گیا مارا میں پیسہ وسا ہو گیا دولت سے کسے کو قتل نہ کر رہا ٹھیک ہے لڑائی چڑڑو ہوگی پریشانی ہوگی لیکن قتل کار چھڑنوں کسے کو عام آدمی کو قتل کرنوں کتنوں بڑو گناہ ہے پھر قریبی شدار کو مسلمان کو قتل کرنوں یہ بہت بڑو گناہ ہے جی زمین ور خون پہ پہ تا پھر اس زمین ور اللہ تعالیٰ کو عذاب بھی اس زمین ور آگا ہے ٹھیک ہے نہیں اس قتل تو انہیں چیزیں تمہیں اپنا آپ نہ بچاؤ اور اپنا مسلمان مہاشرہ میں اس قتل کی بیماری تو اسے طریقہ نہ رشوت بہت زیادہ ہے رشوت جڑا لینڈ آڑا دینڈ آڑا ٹھیک ہے نہیں یہ سمجھ لیو کہ اللہ کو عذاب جڑو ہے اس سے ضرور آوے ہو گریب پہ پیسہ لے گیا گریب کا بچہ نہ پیچھا کار چڑو امیر کا ناگیا کر لیو ٹھیک ہے نہیں کال تھاراور بھی یہ وقت آوے ہو اس سے رہا رشوت ہے بے آئی بہت زیادہ ہے اور بے آئی تو بچنوں چاہیے اس سے رہا نیکی کو عکم کرنو چاہیے اگر خود باپ نماز پڑھا تھے بچہ نہ ہی کہنو چاہیے نماز پڑھا ہے ٹھیک ہے نہیں بیوی نہ ہی کہنو چاہیے نماز پڑھا ہے اور اسے طریقہ نہ جڑو ہے آخری چیز جاتے دعا بھی کرنی چاہیے بہت زیادہ امنا ایک دہ دعا یڈی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سگیرہ شام کی دعا ہمنا دسییں سون تو پہلا ہی دعا ہمنا پڑھنی چاہیے ضروری طور وہ نہ ہو اعتمام کرنو چاہیے انشاءاللہ سکون میں دل کو سکون میں ملے ہو جس رہا ایک بھوٹا نہ پانی پید ہے وہ ہروں پر ہو رہا ٹھیک ہے نہیں اسے طرح اگر دل کو سکون چاہیے تو ذکر اذکار جڑو ہے وہ کرنو چاہیے صبح شام سون تو پہلا یا جڑا اذکار اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیہ وے ضرور پڑھنا چاہیے اسے طریقہ نہ اللہ کا دعا دعا ایک ایسو ذریعہ ہوا کہ جڑو ہر بیماری نہ بچن وستہ دعا کریں گا ہر بیمارے تو انسان بچ جاؤ ٹھیک ہے اور اسے طریقہ نہ جڑو ہے توبہ نہ ہر گناہ انسانوں ختم ہو جائے جتنا مرضی گناہ کیا ہے انشاءاللہ توبہ کریں گے گناہ ختم ہو جائیں گا ٹھیک ہے اور اسے طریقہ نہ استغفار بہت زیادہ آدمی نے کرنو چاہیے گے استغفر اللہ استغفر اللہ یہ چلتاں پھرتاں اٹھتاں بیادہ آدمی کر رہے ہیں یہ چاند گال تھیں کہ جڑی میں تھا رہا نہ شیئر کیوں اور ہوں معذرت چاہوں بہت سارا ساتھی نے کمنٹ کیا ہوں نہیں پڑھ سکے انشاءاللہ ہوں بعد میں کمنٹ پڑھوں گو اور کوشش کروں گا اگر جواب دینا ہوتا ہے جنہانی نمبر مانگے ہو وہ نمبر بھی انشاءاللہ ہوں دیوں گو جڑا یوٹیوب میرا بہت سارا ساتھی ہیں فتوہ میں شیئر کروں اور بھی دین کی گال جڑیاں ہوتاں شیئر کروں اگر آنے دا ضرورت ہم اس ور بھی شرکت کریو بات سب نمبر جنہانا ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ہوں دیوں گو باقی جیڑی چیز میں اچھی کہیں ہیں دا انہانا تب اپنا ہو اگر کئی بوری چیز میری زبان تو لیڑنی ہے دا اسنا تم جڑو ہے وہ در گزرکار شڑی ہو باقی جتنا تم تقریباً دیکھنے لڑا ساتھی تھا ضرورت اتنے شیئر بھی کری ہوتاں جہاں دوسرا تقدین کی گال پوچھ ہے اور تم یا ویڈیو ضرور پوری اگر سنیں گا انشاءاللہ دے شاید کوئی فائدہی گال ضرور انشاءاللہ ملیں گی ٹھیک ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کا دعا کرو کہ اللہ اس جڑی بیماری پھیلے گیا اس دنیا میں اللہ اس بیماری نہ ختم کرے اللہ مسلمانہ نہ محفوظ رکھے اللہ کسے نہ یا بیماری نہ علاوے اللہ کسے غریب نہ بھی کوئی بیماری نہ دیں جتنا بھی بیمار ہے اللہ سب بیماروں نہ شفاع عطا فرماؤے ہے ٹھیک ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ حرب جڑا تکلیف ماں اللہ اس نہ تکلیف تو پریشانی تو اللہ تعالیٰ نجات دیں جڑا مقروز ہیں اللہ انہنا کاز گے دائیگی کی تو فیق دیں اور جڑا پریشان ہے اللہ انہا پریشانی نہ دور فرماؤے ہیں اور جڑا دنیا تمہارا بزرگ گزر یہاں اللہ سب کی مغفرت فرماؤے ہیں اور جڑا عام زندہ ہیں ایتنی جو لایک اور اپنی رائد تاریا بہت سب کو بہت شکری ہو آخری کمنٹ چیز میں نے دیسائی دو مصطفی اسلام علیکم وآلہ سلام بہت شکری ہو جی اسماعیل ڈاکٹر صاحب بہت شکری ہو جی اسماعیل صاحب اللہ تمہا سلامت رکھا سبنا تی شاید نماز کو بھی ٹیم نیڈا ہے تی دی اس کا نمو تھارا گوڑا اجازت چاہوں گو ضرور دعایا میں یاد رکھی ہو انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش ہم کریں گا کہ اچھا اچھا پروگرام انشاءاللہ ہوں کرتا ہوں اور تمہا اتھارا تک اچھی گال ہوں ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گو بچاتا ہوں تو تم ضرور اسنا شیئر کریو اس پیج نمی جیڑو ہے وہ لایک کریو تم ٹھیک ہے نہیں میں بھی ایک پیج ہے یاسین کوڑیا نانا جیڑو میرا فیس بک ہے اس پر بھی تم آسکیں اپنی رائے اپنے کوئی میسج ہے کوئی مسئل ہوئی پیج سکیں انشاءاللہ ویڈیو اس شکل میں اس کو جواب دیوں اپنے چینل ہوں ٹھیک ہے اور ایم بائی ایم ٹی وی ہے ناروان میں کل پر سنجھ وہ پیج بنائے ہوئے ایم بائی ایم ٹی وی کر گیا ہے پیج بنائے ہوئے اس پر فیس بک پر اسنا بھی تم لایک کریو اور اسے طریقہ چینل میں اس پر بھی ضرور آئیو اور نشاءاللہ اچھی اچھی گال تمنا سکھنے ملیں گی بغیر کسی بہت شکری ہو جی ہوں اجازت چاہوں نماز کو ٹیم ہے جتا ہے علاقے اتنا سارا ساتھی تھا ہم دیکھنے رہا ہوں نہیں چاہوں تو کہ تمنا چھوڑ گا جاؤں لیکن یہ نماز کو ٹیم جڑا ہے وہ نیڈا ہے اس کے لئے اجازت نہیں ہوتا رہا گڑا تو اللہ تعالی تمنا سب نے سلامت رکھا ہے دعا ہمیں یاد رکھیو انشاءاللہ فیر اگلا کسی درس میں ملقات رائی وصل اللہ وصل اللہ علیہ نبی محمد وعالی آلہ وصحبی اجمعین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ وبرکاتہ